عاشق کیا کہتے ہیں مدینہ سے دور ہیں یہ کہتے کیا ہیں سنیے گا محبت کے ساتھ کہ بلوالو تیبا میں آقا امین امین بلوالو تیبا میں آقا ذرا سی مسکرہت آئی ہے آپ کے چہرے پہ اور ذرا مسکرہ آئے ہیں اور کہتے ہیں زمان اللہ اور ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ سنیے گا محبت کے ساتھ کہ بلوالو ہاں بلوالو ہاں بلوالو تیبا میں آقا مجھ کو بھی ایک بار بلوالو تیبا میں آقا مجھ کو بھی ایک بار کیسا ہے وہ شہد مدینہ دکھلا دو سرکار بلوالو تیبا میں آقا بلوالو تیبا میں آقا مجھ کو بھی ایک بار کیسا ہے وہ شہد مدینہ دکھلا دو سرکار کہیے دکھلا دو سرکار کیسا ہے وہ شہد مدینہ دکھلا دو سرکار لا جواب لا جواب زندہ بار کیسا ہے وہ شہد مدینہ دکھلا دو سرکار شہر مدینہ دکھلا دو سہرکار اب جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ قسمت کے ذریعے ہیں لیکن جو نہیں ابھی تک پہنچ پائے گا انہاں جیوں سے پوچھتے ہیں کہ وہاں کی گلیاں کیسی ہیں وہاں کے موسم کیسے ہیں وہاں کے آب ہوا کیسے ہیں انہاں جیوں سے پوچھتے ہیں دیوانوں کے دل میں اور بے چینی بڑھ جاتی ہیں اور یہ دیوانیں کہتے ہیں کہ اس نے سنایا دیکھئے ان آنکھوں نے مدینہ شریف کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے یہ ہمارے اختر بھائی کو اللہ سلامت رکھے سنیے گا محبت کے ساتھ کہ اس نے سنایا اس نے بتایا شہر مدینہ ایسا ہے اس نے سنایا اس نے بتایا شہر مدینہ ایسا ہے اور میں بھی جا کر دیکھو آقا تم بدخزنا کیسا ہے میں بھی جا کر دیکھو آقا دیکھو آقا تم بدخزنا ایسا ہے اس نے سنایا اس نے بتایا شہر مدینہ ایسا ہے میں بھی جا کر دیکھو آقا جمبت خزرا کیسا ہے جس نے دیکھا اس نے بتایا جس نے دیکھا اس نے بتایا کھلتے بری کے دیسا ہے جس نے دیکھا اس نے بتایا کھلتے بری کے دیسا ہے جس در پہ جس در پہ جس در پہ ہو رو گلماں کا لگتا ہے پازار کیسا ہے وہ شہد مدینہ اے تکبیر ناریر سالات سرکار منصر بابا کامیات کو سہرہ منصر بابا سہرہ ہندوطان اجمت رضا بھادل پوری دوبارہ پڑھ دیں یہ میں اپنی کوشش آپ کو سنا رہا ہوں یہ علماء اکرام کی محبتیں دعائیں ہیں پھر سے پڑھتا ہوں سنیے گا محبت کے ساتھ دیوانہ کہتا ہے کہ اس نے سنایا اس نے بتایا شہر مدینہ ایسا ہے اس نے سنایا اس نے بتایا شہر مدینہ ایسا ہے اور میں بیچھا کر دیکھو آنکھا گمپت خزرا کیسا ہے جس نے دیکھا اس نے بتایا کھلنے پڑی کے جیسا ہے جس نے دیکھا اس نے بتایا کھلتے پڑی کے جیسا ہے جس در پہ ہو رو گلماں کا جس در پہ ہو رو گلماں کا جس در پہ ہو رو گلماں کا لگتا ہے پازار کیسا ہے وہ شہر مدینہ دیکھے لا دو سر کا کیسا ہے وہ شہر مدینہ دیکھے لا دو سر کا کیسا ہے وہ شہر مدینہ دیکھے لا دو سر کا ایک شہر اور سمات کریں محبت کے ساتھ خیریت سنید شہر سناتا ہوں سنیے گا محبت کے ساتھ دیوانوں کا حال کیا ہے مدینہ سے دور رہ کر غلاموں کا حال کیا ہے یہ کہتے کیا ہیں یہاں سے پکارتے ہیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ صدای پہنچتی ہیں یہ دیوانیں کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے راہ تو میں نیندنا آتی ہے سنے گا اکثر ایسا ہوتا ہے راہ تو میں نیندنا آتی ہے یاد مدینہ جب آتا ہے آنکھ میری پر آتی ہے یاد مدینہ جب آتا ہے آنکھ میری پر آتی ہے یاد مدینہ جب آتا ہے آنکھ میری پر آتی ہے خوب مچل لگتا ہے دل بے جینی بڑھ جاتی ہے خوب مچل لگتا ہے دل بے جینی بڑھ جاتی ہے ان آنکھوں کے پیاس بجھا دو ان آنکھوں کے پیاس بجھا دو ان آنکھوں کے پیاس بجھا دو نبیوں کے سردار آنکھوں کے پیاس بڑھ جاتی ہے بے جینی بڑھ جاتی ہے کیسا ہے وہ شہد مدینہ دیکھلا دو سکار کیسا ہے وہ شہد مدینہ دیکھلا دو سردکار ابھی پوری دنیا کے ماحول بہت خراب ہو چکے تھے لیکن آہستہ آہستہ جگہ پہ حالات آ رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں ابھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایک شیر پڑھتا ہوں سنینے کا محبت کے ساتھ مدینہ شریف جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں زندگی اپنی مدینہ ہی میں گزاروں ہے کیونکہ اور تڑپ بڑھ جاتی ہے اس گسینے میں فرشتوں کا معاملہ الگ ہے جو فرشتہ ایک بار مدینہ شریف میں آ جاتا ہے اسے پھر کبھی دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے اور ہم اس نبی کے امت ہیں کہ جہاں پہ ہم بار بار جا سکتے ہیں آقا کے دربار پر سنئے گا محبت کے ساتھ ایک بار کہتیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہتیں یا رسول اللہ کیسا ہے وہ شہر مدینہ دیکھلا تو صدقار کہ مشکل میں وہ آتا یہاں پر نظر انایت ہو جائے مشکل میں وہ آتا یہاں پر نظر انایت ہو جائے لوٹ کے آئے خوشیوں کے دنیں دور مصیبت ہو جائے لوٹ کے آئے خوشیوں کے دنیں دور مصیبت ہو جائے موت سے پہلے روزہ انبر کی بھی زیادت ہو جائے موت سے پہلے موت سے پہلے آ موت سے پہلے روزہ انبر کی بھی زیادت ہو جائے ہند میں جینہ ہند میں جینہ ہند میں جینہ ہو گیا ہے ہند میں جینہ ہو گیا ہے ہند میں جینہ ہو گیا ہے ہند میں مونٹ ہا رے رسالت بزیرا ہندوستان کنڈرہ پڑے گا گناتن سنی مسلمان بھارت پیر جو اہل جر ہے خجینہ تلاش کرتا ہے اور گنام ان کا مدینہ تلاش کرتا ہے اور امیر سہر کی بیٹی لگاتی ہے خجو اور گریب ان کا پسینا تلاش کرتا ہے بہ بہت اچھے بہت ازمت بھائی زندہ بھائی یہ مستان ہے مستان اگرچہ دولت کے معاملے میں غریب ہیں لیکن دل کے معاملے میں بہت امیرات بیرات ہیں ہے کہ نہیں اللہ ان کو سلامت رکھے بزرگوں سے جب بھی ملیں ایسی بات آپ کریں کہ اس کو تکلیف نہ ہو ہے کہ نہیں یہ ایک مجاہدہ ملت کے خادم ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے جب بھی ان سے ملیں محبت کے ساتھ ملیں حقیر نظر سے کسی کو نہ دیکھئے یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے میرے مصطفیٰ نے تو غریبوں کو بھی سینے سے لگایا ہے یقیناً جس کے صدقے میں آج ہم پل رہے ہیں زمانے میں چل رہے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے سنیے گا محبت کے ساتھ انشاءاللہ سب کلام پڑھیں گے جدنی فرمائشیں آپ کی سب پڑھیں گے نیا کلام پڑھ رہا ہوں سن لیجئے محبت کے ساتھ کہہتاں سبحان اللہ اور ایک بار کہہتاں کیسا ہے وہ شہد مدینہ دکھلا دو سرکار کہ شہد نبی میں ہر دن ہر سو نور برزتا رہتا ہے شہد نبی میں ہر دن ہر سو نور برزتا رہتا ہے میں نے سنا ہے ان کے کرم کا میں نے سنا ہے ان کی گلی میں لطف و کرم کا تھارا ہے میں نے سنا ہے ان کی گلی میں لطف و کرم کا تھارا ہے وجد میں آگ ان کا صلاحہ عظمت آخر کہتا ہے وجد میں آگ ان کا صلاحہ عظمت آخر کہتا ہے کیا خلد بری کے باگ سے بہتر 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 ارے طیبہ کے گلسال کیسا ہے امو شہد مدینہ دکھلا دو شہد کار سرکار منشور بابا نارے تکبیر اناکن کمیدی کہہ رہے ہیں منشور بابا کا منکبت و حجمت بھائی نارے تکبیر کہ دل مدینے میں ہے تقدیر کا حال اچھا ہے دل مدینے میں ہے تقدیر کا حال اچھا ہے سارے ربیوں سے محمد کا جمال اچھا ہے میرے دہاہوں میں آمنہ بیدی کا لال اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو آتا ہے خالی دامن لے کر واپس جب جاتا ہے دامن بھرا ہوا ہوتا ہے ہے کی نہیں آپ ہم آئے ہیں کچھ تو مقصد ہیں ہے کی نہیں اب ان کا مرتبہ کیا ہے ان کا رتبہ کیا ہے جلنے والے جلتے ہیں جلتے ہی رہیں گے لیکن ہم جشن مناتے ہیں مناتے ہیں مناتے ہی رہیں گے ایک نہیں مطلع پڑھتا ہوں سنیے گا محبت کے ساتھ خوبصورت مطلع ہے بلکل نیا مطلع ہے اور سے منصور بابا میں آپ آئے ہیں ہم آئے ہیں ہمارا کہنا کیا ہے آپ کا ماننا کیا ہے